بھارت نے پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے گروپ ٹو کے پہلے مقابلے میں چار وکٹ سے شکست دے دی ٹوز جیت کر بھارت نے پہلے فیلڈنگ کا فیشلہ کیا جس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ لائن شروع ہوتے ہی فلوپ ہو گئی محمد رزوان چار رن بنا سکے اور بارہ گیندے کھیلی جبکہ باورازم ارشدیب سنگھ کی پہلی بول پر ہی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے ان کے بعد شان مسود اور افتخار رحمت نے ایک اچھی پارٹرشپ بنائی جس میں افتخار رحمت نے چار چھکو اور دو چھکو کی مدد سے چونتیس گیندوں پر اکیاون رن بنائے اور آخر میں محمد شامی کی گیند پر آؤٹ ہو گئے جبکہ شاداب خان نے بھی چھ گیندوں میں پانچ رن بنائے حیدر علی چار گیندوں میں دو رن بنا سکے جبکہ محمد نواز نے چھ گیندوں میں نو رن بنائے اس کے علاوہ عاصف علی بھی تین گیندوں پر دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آخر میں شاہین شاہ فریدی نے اچھی بیٹنگ کی اور آٹھ گیندوں پر سولہ رن بنائے ان میں ایک چھکا اور ایک جوکہ شامل تھا ہارس روف نے بھی آخر میں آگے ایک چھکا مارا اور چار گیندوں پر چھے رن بنائے جبکہ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والے شان مسود تھے جنہوں نے بیالیس گیندوں پر پانچ چوکوں کی مدد سے باون رن بنائے شان مسود اور افتقار احمد کی چھتر رنز کی پانٹرشپ نے پاکستان کا ٹوٹل سکور 159 تک پہنچا دیا بھارت کی جانب سے کامیاب بولر اشدیب سنگھ تھے جنہوں نے چار اور کرا کے بتیس رن دیئے اور تین وکٹیں بھی حاصل کی ان وکٹس میں کپتان بابا رازم محمد رزوان اور آصف علی کی وکٹ شامل تھی جبکہ ہاردک پانڈیا نے بھی تیس رن دے کر تین وکٹس لی جبکہ بھومنیشور کمار اور محمد شامی ایک ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جبکہ اکثر پٹیل اور روی چندرین اشون بھگیر کو ایک وکٹ لیے ہی واپس چلے گئے 160 رنز کے حدف کے تاقب میں بھارت کی جانب سے راہل اور روحش شرمہ اوپننگ کرنے آئے مگر ایک بار پھر بھارتی اوپننگ فیل ہو گئی کیل راہل آٹھ گیندوں پر چار رن بنا کر نسیم شاہ کی گیند پر بولڈ ہوئے جبکہ روحش شرمہ بھی سات گیندوں پر صرف چار رن بنا سکے اور حارس راوف کی گیند پر آؤٹ ہو گئے جبکہ سوریا کمار یادب حارس راوف کی گیند پر پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے اکثر پٹیل تین گیندوں پر دو رن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے ہردک پانڈیا اور وراد کولی نے میج کو سنبھالا ہردک پانڈیا نے دو چھکوں اور ایک چوکے کی مدد سے 37 گیندوں پر چالیس رن بنائے جبکہ دینیش گارشک دو گیندوں پر ایک رن بنا سکے روی چندر نشون نے ایک گیند میں ایک رن بنایا جبکہ سابق کپتان وراد کولی نے چار چھکوں اور چھے چوکوں کی مدد سے 53 گیندوں میں 82 رن بنایا اور بھارت کو میج جتوا دیا پاکستان کی جانب سے حارس راوف نے 36 رن دے کر دو وکٹیں لی جبکہ محمد نواز نے 42 رن دے کر دو وکٹیں لی اس کے علاوہ نصیم شاہ نے 23 رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی شہداب خان اور شاہین شاہ فریدی بغیر کوئی وکٹ لے ہی واپس چلے گئے جبکہ مین آف دی میج کا آووڈ شاندار بلے بازی پر سابق کپتان وراد کولی کو ملا اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی شکست کی وجہ کیا بنی جب میج شروع ہوا تو بابا رازم پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہو گئے جو واقعی میں ایک بہت بڑا دھچکہ تھا اس کے بعد محمد رزوان بھی ٹک نہ سکے تو یہ اپننگ پیئر کا جلدی آؤٹ ہونا پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا نقصان تھا لیکن اس کے بعد افتخار احمد اور شان مسعود نے جس طرح بیٹنگ کی ہے تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اس طرح بیٹنگ کریں گے کیونکہ پچھلے کافی میچ اس میں وہ دونوں فیل ہوتے ہوئے آئے ہیں مگر انہوں نے پاکستان کے لیے 76 رنز کی پارٹنرشپ بنائی لیکن افتخار احمد کے آؤٹ ہونے کے بعد شاداب خان، حیدر علی محمد نواز اور عاصف علی بھی ناکام ہو گئے ان سے زیادہ رنز شاہین شاہ فریدی نے بنائے جبکہ حارس روف نے بھی ایک چھکا لگا کے اپنا حصہ ڈالا اس کے علاوہ بابر آزم اچھی طرح سے اپنی بولنگ کا استعمال نہیں کر پائے اور آخری عور محمد نواز کو دے کر بہت بڑی گلتی کر دی اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی کوئی وکٹنان لے سکے یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان تھا پاکستان میچ تو ہائر گیا مگر اس ناکامی کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے اور اگلے میچ کی تیاری کرنی چاہیے جو ستائیس اکتوبر دوزار بائیس کو زمبابے کے خلاف پرت اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام چار بجے شروع ہوگا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس سے متعلق تمام تر معلومات حاصل کرنے کے لئے زیڈی سپورٹس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیچ کو لائک کر دیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ